اسلام علیکم کیا حال ہے میرے پیارے پیارے ویورز آج ہم بنا رہے ہیں بہاری کیما بہت ایزی ریسی پی ہے گھر کے انگریجین سے بنے گی آپ اس میں لے لیجئے آدھا کلو کیما لیا ہے میں نے اس میں دھنیا اور زیرہ لیا ہے بھناوا اس کو ہم کوٹ لیں گے دردرہ کر لیں گے اور یہ ہاون دستے میں میں نے کوٹ لیا تھا آپ بلینڈر میں چوپر میں کر لیں نمک ہے جنی کا آٹا ہے اور اس میں یہ کشمیری مرچ ہے لال مرچ ہے اور اس کے اندر ہم نے پپیتہ لیا ہے پیساوہ فریزر فروزن پر پپیتہ کا مرپیس تھا وہ لے لیا ہے دھنیا اور زیرہ اس میں بھناوا وہ لے لیا ہے دہی ہے آدھا کلو میں آدھا پاؤ دہی لے لیں گے ان سب چیزوں کو مسالو کو لگا کے اور میرینیٹ کر کے آپ رات بھر بھی رکھ سکتے ہیں اور دو گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر بلکل ٹائم نہیں ہے بس تو آپ اتنی دیر میں یہ مسالے لگا کے رکھیں گے اور میرے پاس ٹائم زیادہ نہیں تھا میں نے یہ سارے مسالے لگا کے رکھ لیے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا سا اپنے پسند سے اپنی مرضی سے آپ لگائیے گا مرچے اور نمک اپنی حساب سے جیسے آپ نے گھر میں پسند کرتے ہیں بچے اسے لگا کے مکس کر کے اس کو رکھ لیجئے اچھی طرح میں نے اس کو دو گھنٹے رکھا تھا میرینیٹ کر کے کیوبز میں پیس کے رکھ لیتی ہوں تو یہ دو کیوبز ہیں تو سمجھے یہ دو چمچوں کے برابر ایک چمچے کے برابر ہے ون این ہاف ٹی سپونوں کے برابر ہوگا اس میں آئل دالیں گے پتیلے میں آئل دال کے ہم نے یہاں کرم کر رہا ہے اس میں ہم پیاز دالیں گے دو ہم نے پیاز لے لی تھی دو پیاز کو ہم نے آملیٹ والے سٹائل بھی لے لیتا آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اگر کانٹیٹیز زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس میں پتہ بھی نہیں چلے گی اس کو ہم تھوڑا کلر دیں گے مطلب کلر یہ کہ اتنا فرائی کریں گے گلابی پن ہو جائے تھوڑا سا کچھا پن نکل جائے فرائی ہو گئی اچھا میں ایک چیز بھول گئی میں نے اس پہنا لیسا ندرک بھی دالنا بھول گئی تھی تو میں لیسا ندرک ابھی دالوں گے آپ میرینیشن کرتے وقت لیسا ندرک ڈال دیجئے گا اور اگر بھول بھی جائیں تو اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے کچھن میں جائیں آپ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے زائیکہ اور سب کچھ بسم اللہ پڑھ کے ترشیف پڑھ کے آپ سٹارٹ کریں کوئی کمی بیشی بھی ہوتی تو کوئی انہاف کوئی مسئلہ نہیں ہے لیسا ندرک میں نے اس وقت ڈال دیا ہے اگر آپ پہلے بھی ڈال دیتے لیسا ندرک دو چمچے ڈال دیا ہے اور ہم اس پہ پیاس کے اندر فائی پیاس میں یہ چکن کا سارا مسالہ ڈالیں گے سوری زبان سلیپ ہو رہی ہے شخصہ دی سبح سبکہ وقت ہے بچوں کو سکول کالیج بھیجنے کے بعد میں آپ سے یہ وائس کر رہی ہوں اور اس کو ہم پکائیں گے تھوڑا سا فائی کریں گے اور پھر ہم کو باللکل ہلکیاں آج پہ اسے دم پہ چھوڑ دینا ہے یہ دس منٹ تو نہیں فضول میں آپ کو بولوں جو کلیر بات ہے یہ تقریباً آدھے گھنٹے سے 35 منٹ میں تیار ہوا تھا 35 منٹ میں تیار ہوا تھا میں نے اس کو فائی کر آتا جلدی جلدی اس وقت تھوڑا سا درمیانی آج پہ پھر میں نے اسے دم پہ چھوڑ دیا تھا دم پہ چھوڑنے کے بعد یہ 35 منٹ میں ریڈی ہو گیا تھا اس پہ پھر ہم نے کوئلے کا دھوان دیا تھا دیکھیں میں نے ہی بند کر کے رکھ دیا ہے میرے پیاس کچھ نہیں تھا تو میں نے روٹی کا پیس رکھا اس پہ کوئلا رکھا اس پہ تھوڑا سا گھی دال دیا آئل گھی مرزی دیسی گھی دالیں مکھن دالیں جو بھی دالیں یہ ساری کنڈیشن ہے میرے ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا کمنٹ کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا یہ بالکل تیار ہو گیا ہے بہاری کیمہ بہترین بہت مزے کا تھا اور یہ گھر کا مسائلوں کا ہے آپ بنا کے دیکھئے گا مجھے یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک کیجئے گا اچھا میں نے گرین ہری مرچے بھی میں نے اس پہ پیس کے لئے نہیں ڈالی دی آپ چاہیں تو اس وقت ڈال سکتے ہیں میں کم مرچے کھاتی ہوں تو میں نے اوپر سے ہری مرچے اس پہ گارنش کر دی دی ادرک دھنیا اور ہری مرچے اوپر سے گارنش کریں ضرور مجھے سپورٹ کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ حافظ